بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور غوث آزم رد اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا شیعتین سے مقابلے کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو بہت ہی پیاری ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت خدب ربانی شیخ عبدالقادر الجلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا عز و جل میں بڑی بڑی سکتیاں اور مشقتیں برداشت کی اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی فٹ جاتا ناظرین شیعتین سے مقابلہ حضرت شیخ عثمان السریفین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا میرے پاس شیعتین مسلح ہو کر حبتناک شکلوں میں کتار در کتار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے مجھ پر آگ فیکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ حمد اور طاقت محسوس کرتا اور گیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبدالقادر اٹھو اور ان کی طرف بڑھو مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے سبحان اللہ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا وہ ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو میں اسے ایک تماشا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا فرم اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العظیم پڑھتا تو وہ جل کر کھاک ہو جاتا دوستو یہ واقعہ گوث پاک رحمت اللہ تعالی کے حالات کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو گوث پاک کی یہ کرامات بہت ہی زیادہ پچھنائی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو چینل بنے ہو تو سبسکرائب کر کے بلیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے گا